بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج آپ کی خدمت میں ہنڈا ایکارڈ 1988 موڈل کا ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں ہنڈا ایکارڈ 1988 اصل میں اگزیکٹیو کار ہے اور یہ اس کا شمار بڑی کا گاڑیوں میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کا انجن بھی بڑا ہے اور مہائیتی مناسب ریٹ میں یہ گاڑی بک رہی ہے جو کہ ایک سستی قیمت میں آپ کو بڑی گاڑی کا فائدہ دے سکتی ہے اس کو اگزیکٹیو کار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 1988 سے ہی پرائیم منسٹرز وغیرہ کے لیے یا اگزیکٹیو جو آفیسرز ہیں وہ اس کو استعمال کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی اس کی ایک لگجری ہے ایک سٹائل ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کار کو چوز کیا ہے اور اس کا ہم ریویو وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ گاڑی لاہور نمبر ہے اس کا پہلے میں آپ کو ایکسٹیریئر بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم انٹیریئر بھی دیکھیں گے گاڑی تقریباً تھوڑی بہت اس میں ٹچ ٹچ ہے تھوڑا بہت کام ہے لیکن گاڑی نون ایکسٹیڈنٹیڈ گاڑی ہے اور تھوڑی بہت اس پہ ایکسپینس کرنے پر گاڑی بہت کمفرٹیبل ہے اور فائدے مند گاڑی ہے اس کو میں آپ کو سب سے پہلے ایکسٹیریئر دکھاتا ہوں میں نے گاڑی دلوائی اس وجہ سے نہیں ہے تاکہ آپ کو اس کی جنون حالت کبھی اندازہ ہو سکے نورمل گاڑی سے اس کا سائز بھی تھوڑا بڑا ہے اور گاڑی چوڑی بھی ہے یہی وجہ ہے کہ گاڑی کمفرٹیبل ہے گاڑی بیٹھ چی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا اٹھایا ہوئا ہے اس کے آنر نے کیونکہ گاڑی اصل میں بیٹھنے کی وجہ سے نیچے لگتی بھی ہے اور گھنڈا کی گاڑی آپ جانتے ہی ہیں کہ نیچے زیادہ لگتی ہے گاڑی ڈرائیو کر کے بھی دیکھی گئی ہے جس میں گاڑی کی کنڈیشن مناسب ہے ٹائروں کا بھی ہم نے جائزہ لیا ہے ٹائر بھی اچھے ٹائر لگے ہوئے ہیں جن کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی حالت میں بھی یوز کرنا چاہے ہیں تو ٹائر کی حالت خراب نہیں ہے اچھی کالٹی کے ٹائر لگا ہوا ہے اس پہ اب آپ کو گاڑی کا انٹیئر دکھانے جا رہا ہوں انجن آپ کے سامنے ہے جینون انجن ہے ہنڈا کا اور بلکل کوائٹ انجن ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بارال گاڑی کی سسپنشن کے حوالے سے چھوٹا موٹا کام شاید گاڑی کے اندر کیا جا سکتا ہے کروایا جا سکتا ہے جس سے گاڑی مزید کمفرٹیبل ہو جائے گی گاڑی اس ٹائم پہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور بس آپ نے جو بھی بندہ ہے ہمارے پاس کسٹمر اس کا انٹرسٹڈ ہوگا وہ اس کو پرچیز کر کے سیدھے ڈرائیب کر سکتا ہے ابھی گاڑی ڈرائیب کر کے ہی ہمارے پاس لائی گئی ہے اس کے علاوہ ہنڈا ایک آرڈ 1988 میں سن روف کی آپشن بھی موجود ہے اس ٹائم آپ گاڑی کی لکھ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گاڑی ہے چوڑی گاڑی ہے لمبی گاڑی ہے اس کی ٹرنک میں سپیس بہت وسیع ہمارے پاس جگہ ہے اب میں آپ کو اس کا انٹیریئر کے بارے میں کچھ ریویو دیتا ہوں گاڑی کا انٹیریئر اچھی کنڈیشن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس پہ کوئی زیادہ کام انٹیریئر میں نہیں ہے لیکن ٹیپ وغیرہ کے جو شوکین لوگ ہیں ان کو اپنا میوزک سسٹم تھوڑا سا اس میں ایڈجیسٹ کروانا پڑے گا اور باقی کنٹرول کی بٹنز جو ہیں سب ورکنگ میں ہیں اور آپ اس کے اندر سپیس دیکھ سکتے ہیں کھلی اس کے اندر ہمارے پاس سپیس ہے کوئی سپیس کا مسئلہ نہیں ہے کنٹرول ہمارے پاس آٹومیٹک کنٹرول ہے اس کے علاوہ بیک سیٹس میں بھی سپیس ہمارے پاس کافی ہے لیکن ابھی میری نظر پڑی ہے کہ چھت پہ سن روف جو ہے سن روف کے ساتھ چھت کا تھوڑا سا اندر سے انٹرنلیس کا تھوڑا سا کام ہے جو کہ آنر کو کروانا پڑے گا باقی اس کے علاوہ کوئی خاص کام گاڑی میں نظر نہیں آرہا ونڈ سکرین پہ یہ سکریچ ہے جو کہ شاید چینج کروانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کی قیمت کے حوالے سے آنر نے ڈیمانڈ ہمارے سامنے ساڑھے چار لاکھ روپے رکھی ہے اور ان کے مطابق ساڑھے چار لاکھ روپے مارکٹ ویلیو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس گاڑی کے لیے بہت مناسب ہے کیونکہ یہ بڑی گاڑی میں آتی ہے اور کیونکہ آنر اس کو بیشنے کے لیے جلدی میں ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ہم آپ سے خود کانٹیکٹ کر لیں گے یا آپ ہمیں ہمارے پیج پہ میسیج کر سکتے ہیں ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ٹرنک بھی دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس میں کافی سپیس ہے ہمارے پاس کافی بڑا سائز ہے ٹرنک کا اور اس کے علاوہ میں نے ایک فلو دیکھا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اس کا تھوڑا سا کام کی ضرورت ہے کہ یہ انہوں نے بتایا کہ گاڑی کیونکہ کھڑی رہی ہے کچھ ٹائم اور پانی سے یا کچھ اور اشیو سے یہ ایک اس میں فلو آگیا ہے صرف اپنے کسٹمرز کو صحیح بات بتانے کے لیے کہ تاں کہ آپ اس گاڑی صحیح کنڈیشن کے بارے میں اندازہ ہو جائیں تو یہ ہماری پاس ایک گاڑی یا یہ کلائنڈ کی طرف سے ہونڈا ایک آڈ نائنٹی نیٹی ایٹ موڈل ہے اور یہ اس کا ری بیو تھا جو کہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا اب اگر آپ کو اس گاڑی سے مطالق کوئی اور جانکاری چاہیئے ہو تو آپ ہمیں کومنٹ میں کومنٹ پیش سکتے ہیں یا ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آنر سے رابطے کے لیے ہم اپنے ڈسکرپشن میں اس کونٹیک نمبر دے رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کا ری بیو پسند آیا ہوگا اپنا حیار رکھئے گا اسلام علیکم